ایسی سی ورلڈ کپ ٹروفی کا منفرد انداز میں ٹور کا آغاز ہو گیا ہے ٹروفی کو زمین سے ایک لاکھ بیس ہزار فٹ کی انچائی پر خالہ میں بھیجا گیا جہاں سے وہ احمد آباد کے نرندر مودی اسٹیڈیم میں اتری ٹرکٹ ورلڈ کپ ٹروفی آج سے بھارت کے مختلف شہروں میں لے جائے جائے گی ورلڈ کپ کے شیڈیول کا باز آبتہ اعلان بھی کیا جائے گا ورلڈ کپ ٹروفی کا تیس جولائی سے چار اغسط تک پاکستان کا دورہ بھی کرے گی انڈیا دنباوے جائے یا نیوزیلینڈ جائے یا بنگلہ دیش یا سریلینڈ کا جائے تو یہ پورے سال کا خرچہ انڈین سیریز سے نکل آتا ہے تو انڈین مارکٹ اتنی بڑھی ہے کہ آپ کا پورے سال دو سال کا خرچہ وہیں پہ نکل جاتا ہے واحد سفر جو کر رہا ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کر رہا ہے آپ رینیو کرنے جاتے ہیں نیا کانٹریک کرنے جاتے ہیں بڑکاسٹنگ رائٹس کے لیے تو اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ کیا انڈیا پاکستان سے کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تمام کنٹریز کے ساتھ ہیں جو ٹیسٹ پلینگ نیشن ہیں پاکستان کے اعتراض کے باوجود پاک بھارت میچ امدباد میں رکھ دیا گیا ہے پاکستان کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں اب میرے خیال میں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا بھارت کا شہر ایک تہائی سے بھی زیادہ آئے اب انگلنڈ اور آسٹریلین بورٹ سے کہیں زیادہ آئے انڈیا سے جو پیسے آئے ہیں جو اوور تھری بلین جو ڈیزنی سٹار نے خریدا ایسی سی ایونٹس کی رائٹ نمسکار دوستو میں ہوں نیرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ 2023 اس سال بھارت میں ہونے جا رہا ہے بتاتے چلیں کہ ورلڈ کپ 2023 بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ یہ بھارت میں ہونے والا ہے اب کرکٹ جگت میں بھارت کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ حالی میں آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2023 کی ٹروفی کا انعورن کیا ہے اور یہ دیکھ کر سبھی کے ہوسٹ اڑ گئے ہیں بتاتے چلیں کہ ورلڈ کپ 2023 کی ٹروفی کا انعورن اسپیس میں کیا گیا ہے ایسا پہلی بار ہے جب کسی بھی ایونٹ کی ٹروفی کا انعورن اسپیس میں کیا گیا ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ دھرتی سے اس کی دوری 1,20,000 فٹ تھی کل ملا کر ایک بار پھر سے بی سی سی آئی اور آئی سی سی نے مل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرکٹ جگت میں بھارت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے ورلڈ کپ 2023 کی ٹروفی کی سنعورن کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کے پوری طرح سے ہوسٹ اڑ گئے ہیں تو دوستو آئیے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے ورلڈ کپ 2023 کی سنعورن کو لے کر کیا کہا ہے لیکن جو دوسری سب سے امپورٹن بات ہے آپ آئی ڈونڈ نو کہ موجود تھی نہیں تھی جب ورلڈ 11 کی ٹیم پاکستانی سری لنکا کی ٹیم ون آف ٹی ٹوئنٹی کھیلنے کے لئے لاور آئی دی آپ موجود تھی آپ کو یاد ہوگا دیو ریچرٹسن نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا دیو ریچرٹسن نے کہا تھا کہ بڑی آواز ہے انٹرناشنل کرکٹ کانسل میں بھارت کی اور اس کے اگینسٹم بات کر نہیں سکتے اب اس کے بعد کچھ سمجھ اور نا سمجھنے والی بات نہیں اس مقام پہ آنے کے لئے انڈیا نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے اور آپ طاقتور جب ہی بنتے جب آپ بہت ساری چیزوں پہ براج مانتے ہیں اس طرح فائننشل اپنے آپ کو سٹرونگ کیا انڈیا نے اپنے کرکٹ کو سٹرونگ کیا ٹھیک ہے آئی پیل کا نقاط کیا اور دنیا کے پلئیر وہاں کے کھیلتے ہیں بہت ساری بڑی بڑی چیزیں اگنور ہوئے اور باوجود وہاں پہ دوسرے اٹیکس کے وہاں ٹیم میں آگے کھیلتی ہیں جاتی نہیں ہیں اور پلئیرز وہاں مانا نہیں کرتے کھیلنے کو تو ہمیں بھی مضبوط ہونا پڑے گا اپنی بات کو منوانے کے لئے کیونکہ دیکھ کمزور آدمی کوئی نہیں سنتا پاکستان کو سب سے پہلے دیکھیں ہم بار بار بات کر چکے اپنے کسی بھی طریقے سے ایکس جو پلئیر آپ کے جو تھوڑا سا سمجھ جو بلنٹ ہے آپ بول سکتے ہیں ان کو آئی سی سی میں کسی طرح ایکسس کرانا چاہیے ٹھیک ہے اب جیسے میں حفیظ کو دیکھ رہا ہوں حفیظ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر آگے چل کے ان کو کوئی پی سی بھی رول دیتا ہے کہ آئی سی سی میں ان کو نومنیٹ کرے جہاں پہ کمیٹیاں ہوتی ہیں آئی سی سی آپ کی کومنٹیٹر تو ہیں لیکن ان کی آواز اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ آجا کے بات کر سکیں تو آپ کو اپنے لوگ انڈکٹ کرانے پڑے گا آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ آپ کے کون کون سے لوگ ہیں جو کارامات ہو سکتے ہیں ان فیوچر کیونکہ جب تک آپ کا ایکسس نہیں ہوگا آئی سی سی کے اندر آپ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتے آپ کا موقف اٹھانے والا کوئی ہوانا چاہیے آپ کے آواز اٹھانے والا آپ کو صحیح کو صحیح کہنے والا ہوں چاہیے تو آپ کو اس طرح کی لوگ تیار کرنے پڑیں گے جس طرح انڈیا کیا آپ کی دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ آئی سی سی کی کمیٹی میں ہیں آئی سی سی نے بھارت میں ہونے والے ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے شیجول کا اعلان کر دیا ہے آئی سی سی کے مطابق پہلا میچ پانچ اکتوبر کو نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان احمد آباد میں کھیلے جائے گا پاکستان اپنا پہلا میچ اکتوبر کو کوالفار ونڈ سے حیدر آباد میں کھیلے گا ورلڈ کپ پانچ اکتوبر سے انیس نومبر تک کھیلے جائے گا روایہ تحری پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا پاکستان کے احتراز کے باوجود پاک بھارت میچ احمد آباد میں رکھا کیا ہے پاکستان یا اخوانستان اور آسٹریلیا کے خلاف میچ کے وینیوز بدلنے کا مطالبہ کرکا ہے شاید آشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو یہ بتائے کہ شاید صاحب کہ بھارت پاکستان میں کھیلے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان نے بھی اپنا وہاں پہ آواز بلند کی تھی بھارت میں کھیلنے کے لیے کہ یہ وینیوز چینج کے جائیں لیکن پاکستان کی آواز اتنی وائلڈ نہیں وہاں پہ اتنا سنانی جاتا ہے پاکستان کو کیا بالکل ایسا ہی ہے کہ بھارت اپنی منمانی کرتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میمبرز کا بورڈ ہے اور وہ کوئی باتیں اتنی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا اور وہ بھارت کے دباؤ کے تحت بھارت کی طاقت کے تحت بھارت کے پیسے کے تحت جو اسی چیزت انٹرنیشنل کرکٹ کا پیسہ فراہم کرتا ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں بول پاتا اور پاکستان نے جو اعتراض کیا تھا اس کے باوجود آئی سی سی نے اعتراض بلکل بھی پاکستان کا نہیں مانا اب یہ ایونٹ کے قریب جب پاکستان کلیرنس مانگے گا اپنے حکومت سے اپنے وزارت خارجہ سے تو پھر پتہ چلے گا لیکن اس سلسلے میں وزیر خارجہ بلاوال بھٹو نے بڑا اچھا بیان دیا تھا جب وہ گوہ میں سبٹ میں گئی تھے شنہائی سمیٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کبھی بھی پولٹکس اور کھیل کو مکس نہیں کرتا ملاتا نہیں اور ہم ایسی سٹیج پر کبھی بھی نہیں آنا چاہیں گے کہ ہمیں اپنی تین کو بھارت جانے سے روکنا پڑے تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا پوری طرح سے پگلا چکا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو اتا دیں کہ ایسے کب 2023 کہ کچھ میچ پاکستان میں ہوں گے اور کچھ میچ سی لنکا میں کھیلے جائیں گے تو وہیں ورلڈ کپ 2023 پورا کا پورا بھارت میں ہونے والا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو اتا دیں کہ ورلڈ کپ 2023 اس لیے بھی بہت خاص ہے کیونکہ یہ بھارت میں ہونے والا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ اس بار کا ورلڈ کپ اسٹارٹنگ سے ہی انٹریسٹنگ بنا ہوا ہے ورلڈ کپ 2030 کی اس انعاونہ ٹروفی کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بی سی سی آئی اور آئی سی سی کی تاریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ بی سی سی آئی کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اسپیس میں کیا منگل گرہ میں بھی ٹروفی کو بھیج سکتا ہے کل ملا کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بی سی سی آئی کی جمکر تاریف کی ہے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ورڈ کپ 2030 کا پارٹ جرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ ورڈ کپ 2030 بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ورڈ کپ 2030 کی پرائز منی بھی کافی الگ ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ یہ ایسا پہلا موقع ہے جب کسی بھی ایونٹ کی ٹروفی کا انعورن اسپیس میں کیا گیا ہو یہاں تک کی نہ تو اولمپک اور نہ ہی فیفا ورڈ کپ میں آج تک کی ٹروفی کا انعورن اسپیس میں کیا گیا ہے لیکن بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے اس قدم نے سبھی کو سرپرائز کر کے رکھ دیا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ورڈ کپ 2030 کا اوفیشل سیڈیول بھی ایک یا دو دن میں آنے والا ہے یا ہو سکتا ہے آج ہی ورڈ کپ 2030 کا سیڈیول بھی آ جائے کل ملا کر ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ورڈ کپ 2030 کافی خاص ہونے والا ہے اور یہ ورڈ کپ 2030 باقی ورڈ کپوں سے کافی الگ بھی ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ ہی بتاتے چلیں کہ اس ورڈ کپ کے کوالیفائر میں ویسٹن ڈیس ٹیم کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور ویسٹن ڈیس ٹیم اب ورڈ کپ 2030 سے باہر ہو چکی ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ